ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ اتر کازمی صاحب موجود ہیں سائی کیو ویری مچ سر جی آپ نے وقت دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کل رات کو بھی ایک ہی آیا کہ جناب امران خان کی جان کو خطر ہے اس کے علاوہ جلسہ ملتوی ہوا ٹرنڈز چلنے شروع ہو گئے سوشل میڈیا کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ورکرز نے اپنی خیادت کے خلاف ٹرنڈ چلانے شروع کر دیئے آپ کو لگتا ہے کہ انیسیسیرلی کچھ لائتو لال سے کام لے رہے ہیں ملتوی کر دیتے ہیں بار بار اور کچھ خوف ہے لیکن ایجیٹیشنل پولٹکس کی طرف ابھی جانا نہیں چاہ رہی خیادت پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں اس میں دو تین چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا پہلا تو جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پہ ذکر کیا ہے کہ بہت زیادہ ایک رد عمل آتا ہے جب بھی تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو اور ہم نے دیکھا کہ بائیس اوگست کا جلسہ بھی جب ملتوی یا کینسل کیا گیا تو اس کے بعد بھی وہاں پہ آپ کو رد عمل نظر آیا ان کی جو قیادت اس وقت جیل سے باہر ہے ان کو شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ابھی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ایک چیز شو کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا یہاں پہ ایک بیانیاں تو یہ ہے نا کہ پاکستان تحریکی انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی سٹرونگ ہے اور وہ بیانیاں بنا لیتے نہیں یہ ایک ڈیموکریٹک میڈیا ہوتا ہے اس کو جو عوام کا موڈ ہے یہ اس کے مطابق چلتا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جس طرح تحریکی انصاف کی قیادت جو اس وقت جیل سے باہر ہے جس طرح کی تنقید ان کے اوپر ہوئی وہ انپریسیڈنٹی تھی دوسری اس کی سائیڈ ہے کہ کیا قیادت ابھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتی میرے خیال میں دیکھیں آپ کو تھوڑی سیٹویشن کو سمجھنا ہوگا کہ ایک تو ان کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے وہ ساری جیل کے اندرہ چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائیں عمران خان صاحب ہو جائیں پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہو جائیں میاں محمود رشید صاحب ہو جائیں اجاز چودری صاحب ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں میٹل کرتی ہیں کہ اگر آپ کی یہ قیادت باہر ہوتی تو آپ ایک ڈیفرنٹ قسم کا رد عمل دیکھتے لیکن اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں لگتا اس طرح ہے کہ جو جماعت حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہی خصوصا یہ جو ایجیٹیشن کی پولٹکس ہے آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے آئے وہ آکے بیٹھے انہوں نے درنا دیا ٹیل پی والے آئے لیکن تحریک انصاف آلے نہیں آ پا رہے پر جہاں پہ آپ تحریک انصاف کو بلیم کرتے ہیں وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن کا رد عمل ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کتنے مقدمے ہوئے ایک سو چورتالیس کے ان حضرات کے خلاف جو پچھلے ہی دنوں ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے سپریم کورٹ کے باہر یا جماعت اسلامی کے امیر کے اوپر کتنے مقدمے ہوئے ٹیل پی والوں پہ کتنے مقدمے ہوئے تو ایک بڑا کانشنس قسم کا ڈیسیجن ہے اور یہ بالکل فائنل ڈیسیجن ہے کہ تحریک انصاف کو پنجاب میں ہلنے نہیں دینا ایک دفعہ ان کا مومنٹم بن گیا تو پھر وہ حکومت جس کی اپنی لیجٹیمیسی کی حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں اس کے لیے معاملات کو سنوالنا مشکل ہو جائے گا تو کچھ تحریک انصاف کی کوتائی ہے اور کچھ جو ایڈمیسٹریشن کا روئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آتر کازمی صاحب شاندانہ گلزار صاحبہ نے ابھی پچھلے دنوں انٹرویو میں کہا ان سے پوچھا گیا کہ باہر نکلتے ہیں تو گرفتار انہوں نے کہا ہوتے ہیں تو ہو جائیں پھر سارے گرفتار ہو جائیں عصد قیصر صاحب یہاں پہ لاہور تشریف لائے بچ صاحب ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی یہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی صاحبیوں نے ان سے سوال پوچھے ورکرز نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہاں پہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے آپ کی بیٹھی ہوئی پنجاب اسمبلی میں جو ایم پی ایز ہیں بھئی نکلیں بائر اور ہم نے تو ووٹی اس وجہ سے آپ کو دیا تھا کہ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہوں آپ اگر عمران خار جیل میں تو آپ بھی چلے جائیں جیل کے اندر یہ ایک میں کہوں گا ہاکس کہہ لیجئے یا پھر زیادہ جذباتی کہہ لیجئے یا پھر ایجیٹیشنل کہہ لیجئے ایک بہت بڑا چنگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے پرچے تو ہو رہے ہیں پہلے کون سے نہیں ہو رہے تھے تو ابھی بھی ہمیں ہر صورت نکلنا چاہیے باہر چاہے گرفتاریاں ہو جائیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو پہلے وہ ایک خبر آئی ایک چینل کے اندر ایک پروگرام کے میں ایک صحافی نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ چاہے آپ گرفتار ہوتے ہیں ساری روپوش لیڈرشپ باہر آ جائے چاہے مراد سعید ہوں یا اماد اذر ہوں تو اسی رات کو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ کنفرم کیا عمران خان صاحب نے قطن کوئی ایسی بات نہیں کہہی انہوں نے کہا ہے کہ بالکل باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ مراد سعید ہو جائیں یا کوئی اور ہوں یہ وہ ضرور کہتے ہیں جو باہر اس وقت قیادت ہے ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے وہ ایجیٹیشن بھی کریں وہ جلسے جلوس کریں اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے 22 اگست کو جو جلسہ ملتوی ہوا وہ بھی سارا معاملہ پشاور سے شروع ہوا اور وہ ایک رات پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپی کے وزیرعالہ سر پہ کفن بانگ کے ٹریکٹر اور پتہ نہیں بلڈوزا ہے اور کیا کچھ ان کے ساتھ تصویریں کھجواتے ہیں لیکن ایک رات پہلے وہ معاملہ سیٹل ہو چکا تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا صبح ہم بندہ خان صاحب کے پاس بھیجیں گے لیکن اب جو آٹھ سپتمبر کا جلسہ ہے باجوا صاحب جو آپ نے ابھی کارکن کی بات کی جو عوامی سینٹیمنٹ ہے یہ تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے یہ irrelevant ہو جائے گی یہ پیچھے رہ جائے گی وہ جو ان کا ورکر ہے وہ آگے ہو جائے گا تو میرے خیال میں اپنے سروائیول کے لیے بھی اور ورکر کو تھوڑا بہت سمالنے کے لیے اور عوامی موٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سپتمبر کا جلسہ ہو جائے گا اب اس کو پوسپون کرنا مجھے مشکل لگتا تھا عطر بھائی دو ماہ پہلے محمود اچک صحیح صاحب کو ہدایت ملی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کہے بٹ گو ہیڈ نہیں دیا گیا بات ہدا جو جلسے کی آپ بات فرما رہے ہیں اس پہ بھی محمود اچک صحیح صاحب نے راض ہوئے فضل رحمان صاحب بھی کچھ 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 نظر آ رہے ہیں تو پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی اے کی سیاست اس وقت سول آف لائٹ کر رہی ہے باقی ساری یہ جو کموتر یہاں سے اس پنجرے سے دوسرے پنجرے پہ گئے تھے یہ سب اب نواز شریف کی طرف واپس چلے جائیں گے سیاست کس طرف جا رہی ہے پی ٹی اے کی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے بات صاحب ابھی تو میاں صاحب خود لگتا ہے واپس لندن کی طرف جا رہے ہیں ان کی اپنی سیاست جہاں سے شروع ہی تھی ابھی اس طرف جا رہی ہے ایشو یہ ہے بات صاحب اس میں دو چیزیں ایک تو جو سیاست ہے ملکی سیاست وہ صرف اور صرف عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے چاہے وہ قومی اسیمبلی ہو چاہے وہ میڈیا ہو آج آپ کا پروگرام دیکھ لیں اور آپ کے پروگرام کے علاوہ تمام ٹی وی چینلز پہ ساتھ سے گیارہ بجے تک آج بھی آپ دیکھ لیں پورا ویک دیکھیں اگر کوئی چیز ڈسکس ہوتی ہے تو وہ عمران خان کی سیاست معیشت کی بات ہو تو حکومت کہتی ہے کہ جو عمران خان اندر رہے گا تو معیشت بہتر ہوگی حکومت کہتی ہے کہ وہ کوئی تھوڑی سی کنسیشن کرے گا تو محول بہتر ہوگا تو عمران خان کی سیاست کو تو مستقبل قریب میں میں زوال نہیں دیکھ رہا ان کی سیاست کے اوپر تب ہی اثر پڑے گا جب وہ اقتدار میں آئند اور ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوں گے جہاں تک یہ تعلق ہے سولو فلائٹ میرے خیال میں باہر جو کچھ فیصلے ہیں اس میں ہمیں کافی کیاوس نظر آتا ہے افرا تفری نظر آتی ہے اس طرح جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا یہ جو جلسے والی آپ نے بات کی بلکل درست بات ہے محمود اچکزئی صاحب نے صبح ساتھ بجے جانا ہے ہمیں جا کے بچائیں عزرہ خان صاحب سے ملیں تو وہی جو وہ بھی پارٹی کا نیڈر ہے وہ اچکزئی صاحب کو بھی بتا دیتے کہ اس طرح کی حالات ہیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ ضرورت اس وقت ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ کو آڈینٹ کریں لیکن کیا پاکستان تاری کے انصاف کو ان کی ضرورت اور مولانا کیا ان کے ساتھ چلیں گے آلو کہ کچھ لوگ جماعت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مولانا ساتھ ہو گئے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مولانا اس سسٹم کی مچھلی ہیں مولانا اگر اس سسٹم سے تھوڑا سہی دردن ہوں گے تو جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی تو اس سسٹم کے بغیر مولانا سربائیو نہیں کر سکتے وہ پشین سے جیتے ہیں پتن کی ریپورٹ بھی ہے ان کے ہلکے کے حوالے سے تو مجھے جو لوگ بہت زیادہ تکیہ کیے ہیں کہ مولانا کوئی ایسی کر دیں گے اور تحریک انصاف کے وہ سیویر ہوں گے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ مولانا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی معنی خیز قسم کی تحریک چلائیں گے فلائٹ یہ سولو ہوگی اس میں کچھ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں حقیقی معنوم ہیں جیسے محمود اچکزئی صاحب ہوگے کچھ جو دیگر لوگ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس ہوگے سنی اطاعت کونسل والے ہوگے یہ چلیں گے تحریک انصاف کے ساتھ باقی جماعت اسلامی ہو جائے یا جے یو آئی ایف ہو جائے کتا کلامی معافی چاہتا ہوں آپ نے کتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ پی ٹی ای سولو فلائٹ پہ جا رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زوال ہوتا پی ٹی ای کو آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں یہ دو باتوں سمجھا دیں پہلی بات کہ کیا عمران خان جو ہے وہ آپ کو پاک فوج کے زیرے اثر پابندے سلاسل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا ان حالات میں is it possible سر کچھ جلسہ ممکن ہے یہ تو پھر انقلاب کی صورتیال ہوگی دو باتیں ہیں سر رہنمائی فرمائیں دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدارت میں جا سکتا ہے مجھے وہ ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا فور سم ریزن آل دو کے بہت سارے پارٹی کے لوگ بھی اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں امران خان صاحب نے خود بھی ان خدشات کا اظہار کیا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس وقت جو عالمی سطح کے اوپر ایک بیانیاں بن چکا ہے آپ نے دیکھا کہ امریکی کانگریس کی ایک قرارداد آئی جس میں انپریسیڈنٹڈ طور پر تین سو 367 کانگریسمنٹ نے اور سینیٹرز نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا تو وہ اس طرح کے محول کے اندر جہاں پہ قوم متاہدہ کی ورکنگ گروپ کی ریپورٹ موجود ہے کیا ادارے ایک بوجھ اپنے اوپر لیں گے دیکھیں اس وقت تو جو سیاسی حکومت ہے وہ کسی قسم کا بوجھ نہیں لے سکی وہ سیاسی کشن نہیں دے سکے گواہدر سے لے کے مالا کند تاک اگر کوئی نعرہ لگتا ہے کوئی جلوس نکلتا ہے تو شباز شریف صاحب کے خلاف تو کوئی تکلفن بھی نعرہ نہیں لگاتا تو پہلے ہی اگر آپ نے اداروں پہ اتنا بوجھ ڈالا بھائیس حکومت نے مجھے نہیں لگتا کہ معاملات اس طرف جائیں گے باقی اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے میں بھی ممکنات میں تو ہو سکتا ہے پر فرساملی سے مجھے نظر نہیں آتا دوسرا جو آپ کا پلیز پلیز کانٹینیو سر اتر بھائی آپ بات کارے ہیں دوسرا جواب دیں گے جی جی تو ایک تو تو معاملہ یہ ہے دوسرا جو معاملہ سوری آپ بڑھ سب ذرا مجھے قویسٹن دوبارہ بتا دیجئے دوسرا آپ کا کیا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ نے پاک فوج والی بات تو پابندے سلاسل والی تو کلیر کر دی میں آپ سے یہ دوسری بات پوچھ رہا تھا کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان حالات میں پی ٹی اے ای کو نہ تو بلے کا نشان دیا ہے پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے لوگ باہر افرا تفریح اور طرف ان حالات میں جلسے جلوس کا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے تھا بھائی کہ جلسہ اسٹ پاسیبل میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ جلسہ ہو سکے گا اور جلسے کی اجازت دی جائے گی یہ تو پھر انقلاب کی صورت ہے اگر ہو گیا تو اس پر رہنمائی چاہتا تھا میں آپ سے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ جلسے کی فل فلیچ اجازت دی جائے گی جلسے سے پہلے گرفتاریاں بھی ہوں گی لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا لیکن آٹھ سپتمبر کا جلسہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوگا اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ دونوں طرف اس چیز کا ادراک ہے کہ جب تک قیادت ہے جب تک ہم پشاورگ میں وہاں کے سی ایم کو فون کر کے ان سے بات چیت کر کے کہتے ہیں یار یہ معاملات کو سنبھال لو تو وہ سنبھال لیتا ہے اس کو ڈائلوگ بولنے کے لیے بھی تھوڑا سا مواد مل جاتا ہے لیکن اگر بات اس کے بھی ہاتھ سے نکل گئی اور بات کارکن کے ہاتھ میں آگئی تو پھر وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آٹھ سپتمبر کا جلسہ ہے اس کی تھوڑی بہت اجازت مل جائے گی اور جو خان صاحب کی خواہش ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو انہوں نے اپنے قریبی ذرائع سے جو جیل میں ملاقات کے دوران بھی کہا ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر ہفتے کے گیپ سے جلسے ہوں اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تین جلسے کانٹینیوز ہو گئے تو ایک ایسا مومنٹم بن جائے گا کہ پھر کسی کے لیے اس کو روکنا آسان نہیں ہوگا اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ فوراً اسلامباد کے جلسے کے بعد لاہور میں بھی جلسہ ہو فیصلہ باد میں بھی ہو جنوبی پنجاب میں بھی ہو اب باہر جو بیٹھی بھی قیادت یہ کر پائے گی یہ ایک الگ بحث